ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں پہ کم از کم چھ گھنٹے سورج کی روشنی آپ کے پردوں پہ پڑھ سکے گملوں اور کیاریاں جو چھتوں کے اوپر ہیں خاص طور پہ ان کو آپ کو ڈیلی ہی تقریبا پانی لگانا پڑتا ہے کچن گارننگ ہے کہ اس کے دو اہم سیزن ہے موسم سرما ہے جو کہ ماہ اکتوبر سے آغاز ہو چکا ہے جس کا اسی طرح سے دوسرا موسم جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ماہ مارچ سے اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر غلام جلانی ہے اور یہاں پہ قومی ذریع تحقیقاتی مرکز اسلام آباد این ارسی کے نام سے جو مشہور ہے یہاں پہ شعبہ سبزیات کا میں بطور پروگرام لیڈر میں خدمات سارا انجام دے رہا ہوں جہاں پہ جہاں تک باقی ہماری ایکٹیویٹیز کا ریسرچ کا تعلق ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر کچن گارننگ کے فروغ کے لیے بھی مسلسل کام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس شعبے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ مستفید ہو سکیں اس کے علاوہ نئے لوگوں کو اس مفید مشکلے کی طرف راگب کیا جا سکے تو بنیادی طور پہ جو کچن گارننگ ہے اس میں سبزیات کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس کے دو اہم سیزن ہیں یا موسم ہیں اس میں ایک تو جو ابھی شروع ہو چکا ہے موسم سرما ہے جو کہ ماہ اکتوبر سے آغاز ہو چکا ہے جس کا اور تقریبا نومبر اینڈ تک سبزیاں جو ہیں مختلف وقت میں لگتی رہیں گی ان دنوں میں یہاں پہ آپ کو پھول گو بی بند گو بی بروکلی برسل سپراؤٹ اور ریڈ کیبیج ہے مختلف قسم کے صلاحات کی پنیریاں ملیں گی جبکہ اسی طرح سے جو آپ کی ٹریڈیشنل ویجیٹیبلز ہیں جس میں مولی شلجم پالک دھنیا میتی بغیر ہے تو ان کے بیج یہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے نومبر تک انشاءاللہ جاری رہے گا اور روزانہ یہاں پہ خاصی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے لیے یہاں سے سبزیوں کی پنیریاں پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں اسی طرح سے دوسرا موسم جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ماہ مارچ سے اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے مارچ کے شروع سے آپ کو گرمیوں کی سبزیاں جس میں ٹماتر، میرچ، بینگن، شملہ میرچ یا گھیا، قدو، توری اور مختلف جو سبزیات ہیں موسم گرمہ کی تو ان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم آپ کو پنیریاں دے سکیں اور اسی طرح سے کچھ چیزیں جیسے جو کہ براہ راست بیچ سے کاشت ہوتی ہیں جیسے بھنڈی ہے تو اس کا بیچ بھی یہاں پہ آویلیبل ہوتا ہے تو ہمارے جو کچن گارڈننگ سے وابستہ افراد ہیں ان کے لیے میں خاص طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ نئے ہیں اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں یا اگر آپ پہلے سے بھی ہیں تو کوئی پرابلم فیل کرتے ہیں کوئی محسوس کرتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی ای میل کے ذریعے سے بھی اور فیس بک پر بھی ہمارا کچن گارڈنگ ڈیشن ہے ارسی کے نام سے فیس بک کا ہمارا آکاؤنٹ چل رہا ہے تو آپ ہم لوگ اسے رابطہ کر کے تو اپنے مسائل کا حل ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ بنیادی طور پر جو موسم سرما کی سبزیاں جو آج کل کاشت ہو رہی ہیں تو آپ ان کو بعض لوگوں کے پاس سپیس ہوتی ہے گھر کے ساتھ یا بیک یارڈ میں تو وہاں پہ گروہ کرتے ہیں بعض لوگ چھتوں کے اوپر گملوں اور کیاریوں میں سبزیاں کاشت کر لیتے ہیں تو جو بنیادی جز ہے اس کا وہ خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں پہ کم از کم چھ گھنٹے سورج کی روشنی آپ کے پودوں پہ پڑھ سکے انہیں مل سکے ڈیلی تاکہ آپ کے سبزی کی پیداوار جو ہے وہ اچھی مل سکے آپ کو اور آج کل جیسے کہ موسم ایسا چل رہا ہے کہ دن کو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رات کو عموماً راتیں ٹھنڈی ہیں تو پانی کا آپ اس طرح سے کریں گے کہ گملوں اور کیاریاں جو چھتوں کے اوپر ہیں خاص طور پر ان کو آپ کو ڈیلی ہی تقریباً پانی لگانا پڑتا ہے جبکہ کیاریوں میں اگر آپ نے سبزی کاش کر لی ہے تو تقریباً ایک ہفتہ کے وقفے سے اگر آپ پانی لگائیں تو آج کل کوئی اس میں اس کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں باقی اس میں جو کچھ پرابلمز ہیں جو خاص طور پر جو کچن گارڈنرز کو پیش آتی ہیں ان میں خصوصی طور پر میں کیڑوں اور بیماریوں کا ذکر کرتا چلوں گا کیڑے اور بیماریاں اگرچہ اس کے لیے بہت ساری عدویات دستحاب ہیں لیکن کچن گارڈننگ پر گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو ادارے مختلف اس پر فوکس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے بساوقات ایسی سبزیاں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں جس میں بہت زیادہ سپریے کیا ہوا ہوتا ہے یا گندے پانی میں سبزی اگائی ہوئی ہو سیوریج وارٹر میں تو وہ بھی صحت کے لیے مظہر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں آپ کو ایسے طریقے بتائے جائیں جس سے آپ بغیر کیمیکل سپریے کے آپ اپنی سبزیاں پیدا کر سکیں اور عموماً سردیوں میں یہ کام بہت اس لیے بھی آسان ہے کہ بہت کم بیماریاں اور کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے بنسبت گرمیوں کی جو سبزیات ہیں اس کے اوپر تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ جس قسم کے کیڑے کا یا بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ایسے آرگینک ویس اتدارک کیے جائیں کہ آپ کو ایک اچھی نیوٹریشن سے بھرپور سبزی دستیاب ہو باقی جہاں تک تعلق ہے کہ سبزیاں لگانے کے بعد کے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ نے بیچ سے یا پنیری سے سبزی لگا لی تو کیاریوں میں یا گملوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گوبر کھات ہم لوگ انہیں ڈالی ہوتی ہے اور اس میں کچھ جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرتے رہیں کیونکہ ان جڑی بوٹیوں نے اسی میڈیا کے اندر سے جو خوراک ہے وہ اور پانی سبزیوں کے حصے کا انہوں نے استعمال کرنا ہے تو اس لیے آپ شروع سے ہی ان کو تلف کرتے رہے اور اس کے ساتھ گوڑی کرتے جائیں گے تو آپ کو اچھی سبزی گریلو پیمانے پر آپ کاش کر سکتے ہیں آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے دو موسموں کا ذکر کیا ہے تو اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر پیاز کی پنیری آپ لوگ لگانا چاہ رہے ہوں تو اس کا بہترین وقت ہے دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں تو پیاز کی پنیری بھی یہاں پہ جو کچن گارنرز ہیں ان کے لیے دستیاب ہوتی ہے ہم یہاں پر عموماً یہ ہے کہ کمرشل لیول کے جو گارنرز ہیں ان کے لیے سیڈلنگ تیار نہیں کرتے ان کے لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ سیزن سے ایک مہینہ پہلے اگر ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی جو ان کی برائیٹیز کی ڈیمانڈ ہوں اس کے مطابق تیار کر کے دے سکتے ہیں مزید اس میں ہمارے آفیسز جو پیر سے لے کے جمعہ تک کھلے ہوتے ہیں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نئے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں کہ بیچ کتنی گہرائی میں لگانا ہے یا پودے کی کیسے کیر کرنی ہے تو آپ یہاں پہ وزٹ کر کے تو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں لرن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ تشریف لہ سکتے ہیں ہم آپ کو اس سلسلے میں بھی رہنمائی انشاءاللہ برپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہوئے وہ کریں گے موسیقی